اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم جماعیت پنجم یعنی پانچویں کلاس کا مضمون پڑھیں گے وطور اور ہمارا آج کا امیان ہے نظم حمد جس کے شائر ہے حفیظ صدیقی فائل کلاس جب آپ نے نظم پڑھنی ہے تو اس کے شائر کا نام آپ نے لازمی عاد کرنا ہے اسے کہتے ہیں حوالہ مطن حوالہ مطن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نظم کا نام کیا ہے اور اس کے شائر کا نام کیا ہے شائر یعنی جس نے یہ نظم لکھی ہے پہلے اشار ہم تین اشار پہلے پڑھ چکے پہلے دو اشار ہم پڑھ چکے ہیں اب ہم نے شیر نمبر تین شروع کر دیتے ہیں تیرہ نور شمس و کمر میں ہے توہے کہکشاؤں مزو فشا ہم جو چونکہ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف پیان کی جائے توہا ہلکہ سمجھا کے پھر آپ میں اس کا مفہوم سمجھاتی ہوں نور نور کا مطلب ہے روشنی شمس کا مطلب ہے سورج کمر کا مطلب ہے چاند کہکشان کا مطلب ہے ستاروں کا جنمر یعنی بہت سے ستارے جاناں اکٹھے ہوتی ہیں ان کو پھر ستارہ نہیں ملکہ کہکشان کہتے ہیں انگلیش میں اسے گلیکسی کہتے ہیں زوف اشان زوف اشان کا مطلب ہے روشنی یہ ہمارے الفاظ مانی ملت ہوگئے اب ہم اس کا مفہوم پڑھتے ہیں سٹوڈنٹس فائل کلاس مفہوم کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو شیر ہے اسے آپ نے نصری ترطیب میں لکھنا ہے اب آپ کے لئے نصری ترطیب ایک شاید نیا لفظ ہوگا آپ یہ سمجھ لیں کہ اس شیر کا مانی جو بیان کرنا ہے وہ مفہوم کہلاتا ہے اے میرے خالق تیری روشنی سے سورج اور چاند چمکتے ہیں تو تمام ستاروں کے جرمت کو روشنی سے جگمگا دیتا ہے یہ اس کا مانی ہے پہلے در ہم نے الفاظ مانی لکھ دیئے اس کا مفہوم یعنی پوری مصرے کا مصرہ کہتے ہیں شیر کے ایک لائن کو مصرہ کہتے ہیں اس کو ہم نے نصری ترطیب میں یعنی نصر میں پیراگراف کی صورت میں ہم نے لکھ دیا آپ نے الفاظ مانی بھی یاد کرنے ہیں اور مفہوم بھی اب ہم شیر نمبر چار کی طرف آتی ہیں تیری اتنی واضح ہے قدرت کنہا میرے پر رہے آیا اللہ تعالیٰ کو مہاتب کر کے حفیظ صدیقی اللہ تعالیٰ کی تعریف پیان کر رہے ہیں پہلے الفاظ مانی سمجھتے ہیں پھر اس کا مفہوم واضح کا مطلب ہے صاف وغیر شب کے واضح یعنی جو نظر آئے جو پتا چلے جس میں چھپی ہوئی بات کوئی نہ ہو قدرت قدرت کا مطلب ہے مرانی پہنچ آیاں آیاں کا مطلب ہے نظر آنا ظاہر ہونا نہاں نہاں کا مطلب ہے چھپا ہوا یعنی پوشیدہ آیاں اور نہاں دونوں متضاد الفاظ ہیں سٹوڈنٹس آپ نے متضاد الفاظ پڑے ہیں کلاس پائی میں الفاظ متضاد کروائے جاتے ہیں یعنی آیاں کا مطلب نظر آنا نہاں کا مطلب چھپا ہوا یعنی ایک قصے کے قویٹ الفاظ ہیں آپ ان کا مفہوم سمجھے ہیں اے میرے خالق تیری حکمرانی ہر طرف یقینی ہے تو نظر نہ آپ پر بھی ہر طرف اپنی رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے نظر آتا ہے یعنی تمام دنیا پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ہر چاہے کوئی زمین سے باہر ہے چاہے کوئی زمین کے اندر یعنی مچھلیاں ہیں چاہے کوئی ہوا ہوئی ہے ہر ایک پر جو قدرت ہے حکمرانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ نہاں بھی رہ کر رہے یعنی اللہ تعالیٰ بظاہر نظر نہیں آتے لیکن جب ان کی قدرت ہمیں نظر آتی ہے حکمرانی نظر آتی ہے ہر جگہ ہمیں اللہ کی مدد نظر آتی ہے تو انسان یہ یقین کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی تو ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے جو ہمیں کنٹرول کر رہی ہے ہمارے رتگرد جو مصیبتی ہے ہمیں مسائب ہے ہمیں کنٹرول کر رہی ہے اور ہمیں اچھا ہاتھی دے رہی ہے اب شیر نمبر پانچ کرتے ہیں کوئی حد نہیں تیرے فضل کی تیرا بہر رحمت ہے بے کرام تو فائل کلاس اس میں الفاظ معنی ہے فضل یعنی رحمت عطا کرنا فضل کا مطلب ہوتا ہے دینا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسان کے بہت سے گناہ کرنے کے باوجود انسان کو دین رات فضل انسان پر کیے رکھتی ہے انسان کو رزق پہنچاتی ہے انسان کے مسائب بھور کرتی ہے انسان کو خوشحالی دیتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بہر بہر کا مطلب ہے سمندر رحمت رحمت کا مطلب ہے دینا نوازنا بے کرام کا مطلب ہے کوئی حد نہ ہو لا محدود جس کی کوئی حد نہ ہو اگر ہم اس شیر پر معنی دیکھیں اس کا مفہوم دیکھیں تو یہ ہے اے میرے رحمت اللہ تیرے بہر میں نے لفظ یہاں میں نے خالق استعمال کیا تاکہ آپ کو سمجھ جائے کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہاں پر میں نے لفظ اللہ استعمال کیا تاکہ آپ کو سمجھ جائے کہ یہاں پر شاید کس کو مخاطب کر رہا ہے اپنے خالق اپنے معبود اپنے اللہ کو اے میرے اللہ تیرے فضل یعنی عطا کرنے کی کئی حد نہیں تیرے رزق اور مشہالی عطا کرنے کا سلسلہ رکھتا نہیں تو ایسے سمندر کی طرح رحمتیں دیتا ہے جیسے تیرے بڑے حزانے بیکراں ہو بڑے حزانے بیکراں سے مراد یہ ہے فائف کلاس کہ اللہ تعالیٰ کے حزانے دینے کے لیے انسان کو عطا کرنے کے لیے اتنے زیادہ ہے کہ امیے کمی نہیں آتی یہ انسان کی چاہے دو سال زندگی ہو بیس سال ہو سار سال ہو اور وہ سبو اڑتا ہے وہ کھاتا ہے سارا دن اللہ کی رحمتوں سے لطف اڑھاتا ہے رات کو سونے تک حتیٰ کہ جب وہ سو جاتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ محفوظ رہتا ہے ورنہ اس زمین کے اندر اتنی حشرات ہیں اس ہوا کے اندر اس قطر جراسیم اور بکٹیریا وائرس وغیرہ ہیں کہ انسان جو سب سے محفوظ رہتا ہے تو اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی ذات آپ یہ سارا تینوں اشار جو ہیں وہ اپنا ریجسٹر یا اپنی کپی نکال لیں وہاں پر پہلے ایک شیئر لکھیں پھر اس کے بعد الفاظ مانیں پھر اس کے بعد اس کے مفہوم لکھیں باری باری آپ تینوں اشار یعنی تین چار پانچ شیئر کا آپ حمومت کریں آپ کو کسی لفظ کی سمجھ نہ آئی ہو بعض الفاظ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مشکل لگے ہو میں نے ان کا معنی لکھا ہو ہوا کوشی تھا دو دو مانی لکھتی ہے اگر سمجھ نہ آیا ہو تو آپ کامنٹ میں ضرور پوچھیں بہت شکریہ